یہ بینگن کی پنیری گروہ کی ہوئی ہے یہ چھوٹے چھوٹی پنیری جو ہے وہ اب تیار ہو چکی ہے آپ اس کو جو ہے نا ریپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑے گملے میں زمین کے اندر جو ہے وہ شاپنگ بیک کے اندر یہ لگا ہوا ہے اتنا بڑا بینگن کا پودا ہے تو اس پہ پھول بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو آپ ریپورٹ کیسے کرنا یہ میں دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ دیکھیں پورا سا پودا بنا ہوا ہے اتنا بڑا پودا لیکن اس پہ ابھی پھل نہیں لگا جیسے ہی سیزن آئے گا اس پہ جو ہے وہ پھل کے پھل تھوڑا سا لگا ہوا یہ دیکھیں آپ دو بینگن لگے ہوئے ہیں اس پہ تو ابھی تک یہ جو ہے نا گرمی یہ فروری کے اندر اس کی پنیری لگی رہی تو آپ ذرا دیکھیں یہ کتنا بڑا اس کا پودا ہو گیا تو آپ اس کو زمین میں لگا کے آپ اس کی کیر کر سکتے ہیں یہ سردیوں کے موسم میں بھی چلتا رہے گا آپ اس کی اوپر سے کٹن کر دیں اور اس کی کیر کریں تو جیسے یہ گرمیوں کا موسم آئے گا دو سال تک یہ پودا چل سکتا ہے تو آپ اس کی اوپر سے کٹن کر دیں اور آپ اس کو اگر گرمیوں کے موسم میں پھر سے چلانا چاہتے ہیں تو یہ چلائیں یہ ہائیبریڈ ہے اس پہ بہت زیادہ جو بینگن ہیں گرمیوں کے موسم میں بینگن لگتے ہیں تو اگر آپ کے گھر پہ بھی موجود ہے بینگن کا پودا اگر آپ نے لگایا وہ تو آپ اس کو زہر مت کریں آپ سردیوں میں اس کی اوپر سے کٹن کر دیں اور اوپر آپ اس کو جو ہے وہ جو سردیوں کا جو کورا وغیرہ پڑتا ہے آپ اس سے بچائیں تو آپ اس پودے کو دو سال تک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں یہ جیسے دیکھیں یہ پودا پڑا ہوئی ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے اس پر پھر